بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل احترام جناب سید ناصر عباس جعفی صاحب جو میری اور آپ کی ملاقات کا ایک مرتبہ پھر وسیلہ بنے ہیں پروردگار علم ان کی توفقات میں اضافہ فرمائے ایک دعا بلکر مانگا کریں پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلب فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے سلوات اتنی ملنبیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت ادا فرمائی ہے توجہ ہے بات شروع کی جائے ایک کوشش میں کرتا ہوں کہ باتیں بغیر تمید کے اور اس انداز میں کروں کہ لمحوں سے پہلے آپ کو گوش گزار کروں اور سمجھا دوں ایک میربانی آپ کیجئے گا کہ جو بات میں سمجھا دوں اس میں بول کر ادھار کر دیجئے گا چودہ سو سال ہو گئے ذکر احلی بید کو ہوتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے ان چودہ سو سال میں ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا جسے بولنا آتا ہے وہ میرا ساتھ دے گا بغیر کسی تمہین کے میں نے بات کو شروع کیا جہاں میرے بھائی غلامبہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ختم کیا آپ نے قصیدہ ان سے سنا میں اسی کو قولِ معصوم اور تشریح میں بیان کر کر آپ سے دعا لوں چودہ سو سال ہو گئے ذکرِ علی بیت کو ہوتے ہوئے کبھی سوچا وجہ کیا ہے کہ ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک رہا یزید کبھی ولید کی صورت میں آیا کبھی مروان کی صورت میں آیا کبھی ہشام کی صورت میں آیا کبھی محمون کی صورت میں آیا کبھی متوقل کی صورت میں آیا کبھی محتمت کی صورت میں آیا بدلے میں حسین ایک رہا وجہ کیا ہے جرمنی کے غیر مسلم شخص نے کہا اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ ہر دور میں یزید کیوں بدلتا رہا اور حسین ایک کیوں رہا اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یزید کی ماں محسونہ جیسی اللہ کئی ماں دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے اللہ نے دوسری زہرہ کلک رہی کی اللہ حکمہ اللہ حکمہ مالا آپ کو سلام بڑھ بیر بلی حیدر بھائی تبا جو ہے آپ صاحب الوطر بھائی حیدر بھائی تھوڑ 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 تھوڑھ بولتے ہیں کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے اللہ نے دوسری بولیے گا زہرہ خلک نے کی میں اپنے بیان کو مزید آگے لے جانے سے پہلے اپنے مولا کا ایک کول آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کی مرضی آپ جیسے مرضی سنیے میرے اور آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے جو ہمارا خوبدار ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ فرمائے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سلامت رہے آپ آباد رہے جو ہے آپ سلامت رہے آپ ذہنبان صاحب علیہ جی کیا کہا دنیا میں بہت شکریہ جی ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر بولو نہیں ہاں بولیں گے تو لطوائے گا تمہاری قبر میں آ کر ہم چودہ بولیں گے اللہ نے دوسری زہرہ خلق نہیں کی اور اس بارگاہ کا نام بھی آپ نے جناب سیدہ کے نام پہ رکھا ہے کیسے بناتا اگر دوسری زہرہ بناتا تو دوسرا محمد بنانا پڑتا اور اگر دوسرا محمد بناتا تو پھر دوسرا علی بنانا پڑتا پھر اگر دوسرا علی بناتا تو پھر کعبہ بنانا پڑتا اور اگر کعبہ بناتا تو پھر مولود کعبہ بنانا پڑتا یعنی سیدہ وہ مرکز ہے نہیں اگر آپ بولیں گے تو یہ بات ہے آپ ایک بار بولائیں ایک ہزار بار بولائیں پڑھنا برائے پڑھنا مجھے آتا نہیں ہے میرے ساتھ تو آپ جتنی جلدی اور جتنا تیز بولیں گے اس سے زیادہ میں آپ کے خدمت میں باتوں کو پیش کروں گا یعنی کون سیدہ اللہ اکبر خدا کی قسم چونکہ بھائی گلامباز نے اشار پڑے اور آپ نے بڑی داد دی اس لیے میرا بھی دل ہے اور آپ نے بہت خوب سلام پڑھا کہ اس دنیا نے کتنی گستاکی کی کوئی جھوٹا خدا بن بیٹھا کوئی جھوٹا نبی بن بیٹھا کوئی جھوٹا امیر المومنین بن بیٹھا کوئی جھوٹا باروہ بن بیٹھا چودہ سو سال ہو گئے آج تک کسی میں جررت نہ ہوئی کہ کوئی یہ کہے کہ میں حسین ہوں آئے 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 بولتے آئیے گا بولتے آئیے گا بل عموم جو میرے بزرگ ہیں ان سے میں مخاتم ہوں اور بل خصوص نوجوان دوستوں سے جو ماتمی حضرات نوہ خانہ آباد تشریف فرما ہے میں ان سے مخاتم ہوں یعنی آج تک کسی میں جررتہ ہوئی کہ کوئی یہ کہے کہ میں حسین ہوں کیوں کہ جھوٹا حسین بننے کی شرط تھی اور وہ شرط استاد کمر جلانوی نے لکھی وہ کہتے کہ کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا وہ کہتے بلا ثبوت شہ مشرکہن بن جاتے بھی دلِ زہرہ کے چہن بن جاتے نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی خدا گواہ کے لاکھوں آئے ہاں آئے ہاں اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بس ملا جو سنا جا نوہ نوہ نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی آئے ہاں بولی گا خدا گواہ کے لاکھوں اور جانتے کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ اکبر بھر گناہ بازدہ میں اور آپ یہ آباب جو بیٹے ہیں ہم کیوں خوش نصیب ہیں جانتے ہیں جب امیر کائنات کا جناب سیدہ کے ساتھ عقد ہو رہا تھا ناصر بھئی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں جبلے جبلیل آیا اللہ کے نبی اللہ بعدہ درود و سلام کہہ رہا ہے میری کبھی کنیزے خاص کہ حق مہر میں خود تو تیہ کروں گا آئے 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 نہ 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 اگر سننے پہ دل ہے تو پڑھوں چونکہ مجھے پورے راستے میں ناصر بھائی نے یہ کہتے ہوئے یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ کو عقیدہ پڑھنا ہے تو یا نورتھ ہیمٹن پڑھئے یا پھر ان کے پاس آ کر پڑھئے تو میں تو ان کی سماعت اور ان کے کہے پر بھروسہ رکھ کر میں یہ باتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں ادباس کا عالم نہ ہو اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو حسین کی ادادان نہ ہو تو میں تو چاہوں گا بڑی مہربانی بہت شکریہ ہاں ہاں بس اسی طرح دیکھیں زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا ہائے ہائے یہ اب آپ کی مرضی کہ روز مرہ کی باتوں میں حرکت کروائیں یا ان کے ذکر میں حرکت کروائیں نہ صرف ایک بات کہوں چونکہ پوری دنیا میں اس وقت لائف دیکھا جا رہا ہے اور جو بھی جھاگ رہا ہے اور جس جس کا بھی مقدر جاگ رہا ہے تو پھر وہ یہ دو جھملے سنیں کہ خدا کی ہم کیوں اتنے خوش نصیب مولا کے پاس بندہ آیا اس نے آگے کہا مولا یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے یہ گینی کیسے جاتی ہے مثلا اگر ایک بندہ ستر سال کا ہے تو مولا اس کی زندگی کیسے گینی جائے گی امام نے فرمایا پہلے اس کے سال گینے جائیں گے پھر اس کے مہینے گینے جائیں گے پھر اس کے دن گینے جائیں گے پھر اس کے گھنٹے گینے جائیں گے پھر اس کے منٹ گینے جائیں گے پھر اس کے لمحے گینے جائیں گے پھر اس کے لحظے گینے جائیں گے پھر اس کی آن گینی جائے گی پھر اس کی ہین گینی جائے گی پھر اس کی ساسے گینی جائے گی سائل نے ہاں جوڑ کے کہا مولا ہین پر تو زمانے ختم ہو جاتے ہیں یہ سانسیں کیوں گی نہیں جاتی ہیں امام مرمد شاید کسی سانس میں اقرارِ ولایتِ علی کر لیں اللہ ہوگا اللہ ہوگا بہت شکریہ جناب مولا آنکھ کو آباد رکھیں گھبرائے میں تو نہیں جو پیچھے بھی ساہ بڑی مربانی مولا آنکھ کو آباد رکھیں گھبرائے میں تو نہیں ہے اس لئے بس میرا ساتھ دے گا تاکہ بھئی توجہ ہے مولا آپ کو آباد رکھیں اور یہ دھرتی یہ نگری شیخ صاحب اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رہے فرمایا حق مہر میں تیہ کروں گا سیدہ فرماتے ہیں جبرائیل پھر خدا سے کہے کہ تیہ کر حضور توجہ جبرائیل آیا پالنے والے سیدہ کہہ رہی ہیں کہ حق مہر تیہ کر اللہ نے کہا کیا تیہ کرنا ہے جا کر بطول سے کہہ دے کہ اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین آپ کے مہر میں جاگئے جاگئے گا ساری زمین بولیے آپ کے میں اور میرے بھائی غلام عباس رتم صاحب جو یہ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے آئے ہیں اور اتنی جگہ سے پنجاب میں ایک ایک دن میں چار چار مجیر آجریس بڑھتے ہیں یہ جو سب کچھ چھوڑ کے ناصر عباد جعفر صاحب کے قہے پر ہم حاضر خدمت اور اس بارگاہ میں ہماری یوٹی لگی ہے تو ہم دو جمع دو چار تو کہنے آئی نہیں باتیں تو اگر آپ میچم والوں نے ہمیں محبت سے بلایا تو باتیں بھی میں وہ کروں گا کہہ در بھائی بات میں میرے جانے کے بعد لوگ کہیں کہ ہاں اگر بلایا تھا تو مزا آگیا ٹھیک ہے نا اگر روایتی بات کرنی ہے تو میں کوئیسی بھی بات چھیل دوں تو بات آگے سے آگے چلی جائے فرمایا کہہ دینا ساری زمین آپ کے محر میں 23 جولائی کا آپ 23 جولائی کا اعلان سن چکے ہیں کہ یورپ کی مرکزی مجلس ہے اور آپ سب اس میں آتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو آپ آٹھ بجے وہاں آئیں چونکہ پوری آغا اجمالیزیشن نے آپ کے لیے وہاں ناشتے کا نظر امام کا بندوبست کیا ہوتا ہے پورے پاکستان کے ذاکرین یہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ سب کے سب آئیں اور آتے ہیں اور میں خاکستان بھی پیچھ لے چار پانچ سال سے آ رہا ہوں میرا پڑھنے کا وقت صبح نو بجے کا ہے بھائی غلام بازنہ تن صاحب کا ساڑھے نو پہنے دس بجے کا اس طرح یعنی کہ کوئی بریک نہیں ہے ایک دن آپ اس بی بی کے نام پر نکالیں کہ حشر میں آپ یہ کہہ سکیں کہ فلان جگہ تھی جہاں ہم وقت پر پہنچے ہیں چونکہ اعلان سات بجے کا کرتے ہیں ہم آٹھ بجے آتے ہیں معصوم فرماتے ہیں جس جگہ مجلس ہوتی ہے علی کی بیٹی فجر کی نماز وہاں آدھا کرتی ہے پھر وہ انتظار کرتی ہے کہ کب میرے حسین کے حب دار آئیں اور کب میں ان کے حق میں دعا کروں تو لہٰذا جو مجلس کے وارث ہیں انہیں انتظار نہ کروائے کریں کیا کہا ساری زمین بولیے روئیں گے اتنا جتنا میری بیوی نے چاہا ایک لمحے کے لیے فرات عشق پہ پہرہ بٹھائیے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ساری زمین حضور فرمائے آپ کے مہر میں کرانا تو سب جانتا ہے بی بی نے ہم جیسے بیل مقاعد بڑھانے کے لیے حضور کہا جبریل سے کہ جا کر اللہ سے کہے کہ یہ حق مہر تھوڑا ہے اگر اجازت دیں تو میں اپنے عقیدے اور اپنے جس طرح پڑھنے کا قائل ہوں وہ پڑھ کر آپ سے دعا لوں نہیں اگر سب بولیں گے تو پڑھوں توجہ فرمائے ساری زمین آپ کے مہر میں حضور یہ زمین ہے کیا بچپن کا حسین چار سال کا سن پتہ نہیں کس کے دل میں بات اترے گی یقینا جسے بات میں نے سمجھا دی وہ جب تک میں دوبارہ یہ نہیں آتا وہ یقینا میرے حق میں دعا کرے گا اس لیے کہ حضور امان بات بہت بڑی ہے بچپن کا حسین غلامباد بھائی تشت میں پانی پانی میں سلطان کربلا کے دونوں قدم سامنے جناب سلمان کھڑے ہیں امام کبھی ایک قدم باہر نکالتے ہیں کبھی رکھتے ہیں کبھی دوسرا قدم باہر نکالتے ہیں پہلا رکھتے ہیں حضور سلمان نے دیکھ کر ہاتھ جوڑ کے کہا بطول کے بیٹے پانی سے کھیلوگے یا کچھ بتاؤگے امام نے کہا پوچھو ہم تو آئے ہی بتانے کے لیے ہیں آئے 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 نہ نہ جاگئے گا جاگئے گا جاگئے گا پوچھو ہم تو آئے ہی بتانے کے لیے ہیں اب جو کچھ جناب سلمان نے پوچھا اور جو کچھ سلطان کربلا نے جواب دیا وہ سنیے اگر میں سمجھا سکوں تو بول کے اظہار کر دیجئے گا بطول کے بیٹے کے آگے جناب سلمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا فرطان رسول بتائیں کہ یہ زمین کس نے بنائی نہیں نہیں اب تو میں نے دیکھ رہا ہے ہاں ہاں بولئے گا یہ زمین کس نے بنائی بلا تشبیح سلطان کربلا کے ناصر دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ آئے فرمایا ہے چچا سلمان نہ نو ہم نہیں آئے ہاں ہاں جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ضرور اظہار کرنا کیا کہ یہ زمین کس نے بنائی فرمایا نہنو ہم نے مولا یہ آسمان فرمایا نہنو ہم نے مولا یہ سورج فرمایا نہنو مولا یہ چان فرمایا ہم نے مولا یہ ستارے فرمایا ہم نے مولا یہ حجر فرمایا ہم نے یہ شجر ہم نے یہ ولک ملک چرن پرن یہ زمین آزمان یہ کائنات کے لمحے لازے گھنٹے ملٹ کس نے امام نے فرمایا نہ لوں ہم نے ہم نے بس حسین ہم نے کہتے رہے سلمان کے چہرے پر سوال یا نشان آتا گیا امام نے کہا سلمان بتا میں رہا ہوں پریشان تم کیوں ہوں ہاتھ چوڑ کے کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے زمین بنائی میں وہ ہوں جس نے آزمان بنائیا میں وہ ہوں جس نے سورج بنائیا میں وہ ہوں جس نے جان بنائیا میں وہ ہوں جس نے کائنات کا نظام بنائیا مولا اللہ کہتا ہے میں نے بنائیا آپ کہتے ہیں ہم نے بنایا بچپن کے حسین نے پاؤں تج سے باہر نکالے مسکر آکے کہا سلمان اس میں پریشان نہ ہو ما اللہ ہے حالاتو لنا فی ہے اس نانو ہوا وہ ہوا نانو وہ ہوا نانو نانو سلمان گھبرا نہیں ہمارے اللہ سے کچھ حالات ایسے ہیں کبھی ہم وہ ہوتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بسم اللہ جی شکریہ تبا جو فرمایا آپ نے فرمایا کبھی ہم وہ ہوتے ہیں کبھی وہ ہم ہوتا ہے حیدر بھائی امام فرماتے مگر پریشان نہ ہونا اتنی بڑی تبدیلی کے باوجود ہوا ہوا وہ وہ ہے آئے 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 بولیے کہا نانو نانو ہم ہم ہیں مگر کبھی ہم وہ کبھی وہ ہم مگر پھر بھی وہ وہ ہے ہم ہم ہے شیعہ نے حیدر کررار کو چودہ سو سال سے سبیمبر پر ہم یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خبردار جہاں اللہ کا نام لو وہیں چودہ کا نام لو جہاں چودہ کا نام لو وہیں اللہ کا نام لو کیوں ہمیں کیا پتا کب وہ یہ ہو جاتا ہے آئے 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 اللہ ہو اللہ ہو اکبر توجہ ہے بہت شکریہ یہ بیغام آپ تک بہت چانا تھا فرمایا ساری زمین آپ کے بہر میں تھا کہتا نہیں فرمایا ہاں ہاں اللہ نے انہیں سوچنے کے لیے نہیں بنایا جب ہم نے کہہ دیا نا کہ اللہ نے بنایا تو پھر اللہ اور ہے یہ اور ہے اب یہ کیا ہیں یہ تو خود سلمان نے کہا تھا یا علی آپ کیا ہیں علی نے کہا یہ پتا حاشر میں چلے گا ہاں 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 توجہ ہے آپ صاحب اللہ وقت گھبرائیے نہیں گھبرائیے نہیں کیا کہا اللہ نے کہ ساری زمین سیدہ آپ کے مہر میں بی بی نے فرمی جا کر کہتے ہیں یہ تھوڑا ہے جبریل کیا پالنے والے بطول راضی نہیں فرمایا کر راضی جس سے یہ راضی بولیے گا اس سے میں راضی جا کر کہتے ہیں کہ سارے آسمان آپ کے مہر میں بہت شکریہ جبریل آیا بی بی اللہ کہا سارے آسمان آپ کے مہر میں بی بی نے کہا یہ بھی تھوڑا ہے چونکہ موضوع دو فاتimes کا ہے اس لئے میں نے آپ کو لے کر دوسری بی بی کی بارگاہ میں جانا ہے اور آپ کے علمیں بھی نہیں میں نے آپ کو کب وہاں لے جانا ہے توجہ چاہوں گا آئے جبریل بی بی اللہ کہا سارے آسمان آپ کے مہر میں بی بی نے کہا جا کر کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا جبری اللہ پالنے والے بطول راضی نہیں فرمائے بطول سے جا کر کہہ آپ جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے میں کن کہ کر بناتا رہوں گا بڑی مہربانی ابھی ابھی میں دیکھتا ہوں کون کس حد تک بھائی جن جاگ رہا ہے جبری اللہ بی بی اللہ کہہ رہا ہے جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے میں کن کہ کر بناوں گا بی بی نے کہا ہاں اب اللہ سے جا کر کہے کہ تیری کنیزیں خاص کہہ رہی ہیں کہ میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ لے اللہ اکبر بہت شکر گزار میرے مہر میں بس بولو میرے شیعوں کی جبریل نے آکر جب کہا نا تو اللہ نے کہا بطول سے جا کر کہے میں بھی تمہارا خدا ہوں دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے ہائے 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 پس جاگئے گا اللہ نے کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اور اسی مصطفیٰ کو جو تفاہ دیا اسے سیدہ کہتے ہیں علامہ جی میں ایک علمہ میں لے کر آؤں انہیں اللہ سیدہ نے جسے منتخب کیا اسے سیدہ کہتے ہیں اور سیدہ نے جسے منتخب کیا اسے ام البنین کہتے ہیں ہائے 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 بڑی بہرمانی جناب بڑی بہرمانی بہت چکریہ جسے سیدہ نے منتخب کیا بولیے اسے بولیے میں جانتا ہوں کہ جب اس بی بی کا تذکر آتا ہے تو آنکھوں میں فوراً عشق آ جاتے ہیں لیکن چونکہ مجلس میں کسی نتیجے پر لا کر آج کی آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں تو تھوڑا تھا فرات عشق پہ پیرا بٹھائیں اور میرا ساتھ دیتے آئیے گا جسے اللہ نے منتخب کیا وہ کائنات کی نگے بان بنی اور جسے بطول نے منتخب کیا وہ سیدہ کے گھر کی نگران بنی جاگئے جاگئے اور عظمت کیا کہ خود منتخب کرنے والی جناب سیدہ اور جس بی بی کو منتخب کیا اس کا لقب ام البنین بیٹو کی ماں اگر آپ فضائل کے رنگ میں سنے تو پڑھوں گا کیا ہے لقب ام البنین نام فاطمہ ہے مگر لقب ہے ام البنین بیٹو کی ماں اور بیٹے بھی کیسے آئے 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 اللہ اکبر بی بی ام البنین سلام علیہ اللہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی سمامہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میری بیٹی نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے کہاں ماں میں نے خواب دیکھا میں نے کہا جلو بیٹی نجومی کے پاس شلتے ہیں کہا نجومی کے پاس آئے بی بی سمامہ نے نجومی سے کہا میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے اس نے کہا دلیا بولیے بی بی نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک گھوڑا سوار آیا جو آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد میری گوت بھی ایک چاند اور تین ستارے آئے ہائے 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 ساتھی چکا ایک چاند اور تین بولو ستارے آئے نجومی نے کہا مبارک ہو ان قریب آپ کی شادی ایسے شخص ہوگی جو مرتے میدان ہوگا ہائے 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 توجہ توجہ اچھا اور یہ چاند اور تین ستارے فرمایا اللہ آپ کو چار بیٹھے دے گا کتنے دیکھئے جیسے آپ سنیں گے ویسے میں پڑھوں گا اگر آپ کا رخ مذہب کی طرف چلا گیا تو مجبوراً مجھے مذہب کی طرف جانا پڑے گا اور اگر آپ ساتھ دیں تو دو جملے میں آپ کو فضیلت ابی بی ام البنین سلام علی اللہ کے سنانا چاہتا ہوں فرمایا اللہ آپ کو چار بیٹھے دے گا علی شاہ جی بی بی سمامہ کھڑی ہو گئی کہہ لیکن نجومی میں تیری تعبیر نہیں مانتی ان کا وہ کیوں کہ اگر اللہ نے اسے بیٹھے دینے ہیں تو اس کی گوز میں چار جاند آتے یا چار ستارے آتے یہ ایک جاند اور تین ستارے کیوں نجومی نے ہاتھ جڑ کے کہا بی بی وقت تو آنے دے جب اللہ اسے چار بیٹھے دے گا تو دنیا دیکھے گی ان میں ایک ایسا ہوگا جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی بیروادی بولیے جیسے ستاروں میں تو وہ جاندے وہ چاند وہ کون ہے ہاں زندہ بات مجھے ایک آواز ہے کیا کمرے بنی حاشم بنو حاشم کا چاند عربی میں ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں کمر بھی چاند کو کہتے ہیں بدر بھی چاند کو کہتے ہیں پھر فرق کیا ہے ہلال پہلی کا چاند بدر چودوی کا چاند کمر مکمل چاند آئے 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 پتہ نہیں آپ بولیں گے میں آپ کو کبلہ کے چھے مصرے سناوں دیکھ کے ہوئے دوسک کو بھجا دیتا ہے عباس پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئے گی میں پڑھنے جا رہا ہوں دیکھ کے ہوئے دوسک کو بھجا دیتا ہے عباس بندے کو بھی خالق سے ملا دیتا ہے عباس میں تھوڑا سا اور مولیے گا دیکھ کے ہوئے دوسک کو بھجا دیتا ہے عباس بندے کو بھی خالق سے ملا دیتا ہے عباس کچھ دینے کی سرحق پہ جو آ لیتا ہے عباس تبلوہ کلم اور بنا لیتا ہے بھائی گولا عباس پڑھو حیدر کی دعاوں کا سمر ہوتا ہے عباس اکبر بھی کھڑے ہو تو کمر ہوتا ہے عباس بھی کھڑے ہو تو نہیں نہیں بولیں گے کمرے بری حاشب دیکھیں نام کس نے رکھا خود سیدہ نے حیدر بھائی آپ میں سے مجھے آپ کو پاکستان سے میں جانتا ہوں جعفری صاحب اور آپ ابھی جلوس کا بھی اعلان ہو رہا تھا اور کم از کم جو سرکار وفا کا علم اٹھاتا ہے یا ان کے علم کو چونتا ہے میں اس سے مخاتم ہوں نام خود شہزادی نے رکھا پہلے امیر کائنات کو پاس بلایا بلا کے کہا یا علی میں اس دنیا سے جاری ہوں میرے بعد آپ کلابیہ خاندان میں شادی کیجئے گا اس بی بی سے جو میرے ہم نام ہوگی اللہ آپ کو اس کے درجے اس وقت سے ایک بیٹا دے گا اس کا نام آپ پاس رکھنا میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا اب جیسے آپ سنیں گے ویسے میں پڑھوں گا امیر کائنات نے فرمایا سیدہ جیسے آپ نے فرمایا وہ ایسے کروں گا کلابیہ خاندان میں شادی بھی اس بی بی سے جو میری ہم نام بھی اللہ مجھے اس سے ایک بیٹا بھی دے گا میں اس کا نام اب باہر بھی رکھوں گا مگر بی بی آپ نے اس کا نام اب باہر سے تجویز کیوں کیا اس کا نام اب باہر سے کیوں رکھا جو غازی کے مرید بیٹے ہیں بی بی فرماتے ہیں یا علی اس کی وجہ ہے کیا آپ کا نام علی ہے آپ کے نام کی اہن لی میرا لکب بطول ہے اپنے نام کی بیلی عرش میں میرے بابا کا نام احمد ہے اپنے بابا کے نام کی علیف لی جتنا پیار حسن سے اتنا پیار حسین سے دولوں کے نام کی مشترکہ سین لے کر نام اب باہر سکھ دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے اب باس وقت معصوم نہیں مرقع پنجتنہ ہے بسو اللہ بہت شکریہ بسو اللہ بہت شکریہ اب باس وقت معصوم نہیں مرقع پنجتنہ ایک بات دیرے سے کہوں تو زور سے سن لیں گے ایک بات نہ تیرے دیرے سے کہوں زور سے سن لیں گے جتنا ہمارا آپ نے زور لگواتے ہیں میں بھائی غلام بازی جو بھی ذاکر تو تھوڑا سا آپ بھی زور لگائیں اب میں آرام سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں واہ واہ ایسے میں بات کہتا ہوں اور جیسے میں پڑھا ہوں اگر میں بات سمجھا دوں تو بول کر آپ ازار کر لیجئے گا علی اللہ نہیں ہے کیا کہنا علی اللہ نہیں ہے مگر لگتا ہے نوسیری کو لگا کے نہیں لگا بہت چکی ہے جلا نوسیری کو لگا کے نہیں لگا اس لئے میں نے کہا علی اللہ نہیں ہے مگر مگر لگتا ہے اسی طرح عباس علی نہیں ہے ہاں حاں ہاں حاں بہت چکی ہے آہ بہت چکی ہے بہت چکی ہے آس لا flavours مل 45 بہت چکی ہے ملà آپ کو آباد رکھیں آپ آپ اس کی بات ہے اب بتائیں تھک گئے تو چھوڑ دوں کہیں تو آگے پھڑ نام سیدہ نے رکھا تاکہ بتا چلیں اب بعد فقط معصوم نہیں مرکعے پنجتن ہے اور عباس علی نہیں ہے مگر نہ بولیں یہ لگتا ہے اور لگتے پر چار میں سے سناؤ نو حضرت نو ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں ابھی ابھی بول گئے آپ کسیدے میں مصرہ پڑھا تھا کہ زمین آجمان کو قرار نہیں آرہا تھا اس پہ لکھا علی کا نو ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں ناظر بھائی نو ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں ہم سب مولا کے سہارے پہ لگے ہیں ہم سب مولا کے سہارے پہ لگے ہیں اور ڈوپے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے ہیں ہاں 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 یہ آپ کی محبت ہے یہ آر یقین یہ نہیں جگہا یہ پینتیس سنتیس منٹ ہو گئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے بات ابھی شروع کی ہے یہ فقط کیا یہ مجلس کی روحانیت اتنی محبت کے ساتھ آپ نے یہ فرشی اعظہ بچھائی ہے باب الحوائچ کی ماں اس فرشی اعظہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس لیے کہ اللہ اکبر ناصر بھئی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم ممبر سے سلیئے کرتے کہ اس پر لوگ بولتے نہیں اور جب بولتے نہیں تو پھر ہم نے بھی وہ باتیں کہنا چھوڑ دیں لیکن اب آپ چونکہ اتنا اچھا بول چکے ہیں اب آگے نہ بولیں تو میں راضی ہوں چونکہ آپ کو یہ علم ہو گیا کہ زہدی صاحب کو سنیں گے جب وہ پڑھتے ہیں تو داد ہم سے وہ لے لیتے ہیں لیکن اگر آپ نہ بھی دیں داد مگر یہ جملہ سنیے جناب ختمی مرتبت نے فرمایا کہ حسنین میرے بیٹے ہیں علی کی سلم سے اب سننا کہ تم تو مبالہ سے محمد کے بیٹے ہو کیا فرمایا رسول نے حسنین میرے بیٹے ہیں علی کی سلم سے برائے راست نہیں کہا کہا بیٹے ہیں علی کی سلم سے اسی طرح سیدہ نے فرمایا عباس میرا بیٹا ہے علی کی سلم سے برائے راست نہیں کہا جانتے کیوں اگر اگر رسول حسنین کو برائے راست کہہ دیتے کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو نبوت حسنین پر واجب ہو جاتی اگر بطول کہہ دیتی کہ عباس میرا بیٹا ہے تو امامت عباس میں واجب ہو آئے 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 پتہ نہیں کسے باہر سمجھ آئی ہے اللہ مگر وہاں چوکے ختم نبوت ہے بہت چکریہ کسی ایک بندے کو بھی میں نے بات سمجھاتی میرے آنے کا مقصد بور ہو گیا ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ ہر بندہ بولے اس لئے کہ ہر بات ہر شخص کے لیے نہیں ہے مگر چودہ کی بات ہر ایک کے لیے ہے ہے جناب سیدہ نے فرمایا عباس میرا بیٹا ہے اور پھر ایسا بیٹا کہ جب سلطان کربالہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا تھا تو بھائی گنا عباس کیا کہا تھا حسین نے عباس آج حاجیوں کو خطبہ دو تاکہ دنیا نے تیری جرد تیری شجاعت صرفین میں دیکھی تیری فصاحب کعبہ میں دیکھی تو جناب عباس نے دو اشارے کیے آپ بھی وہ اشارے سمجھ لیجی ایک اشارہ حیدر بھائی کعبہ کی طرف ایک اشارہ سلطان کربالہ کی طرف جناب عباس فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ یہ کون ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ شرف حاض لے نظل تو بے قدوم اک ابھی فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے بات کی وجہ سے شکریہ جناب تب جو ہے کعبہ کو قبلہ بنایا کس کی وجہ سے اس کے بابا کی وجہ سے اب جملہ کہوں اور آج کا بیان سرمیٹنے کی طرف چلوں حضرت عباس امام نہیں مگر امامت کے اعتماد کا نام عباس ہے بھائی گنام باب صاحب نے آپ کو سفین کے ایک باب سنائی آپ نے بڑا اچھا سنا لیکن اکثر جہاں بھی پڑا جاتا ہے یہ مولا ان کی زمان میں مزید تحصیر دے یہ پڑے میں پڑھو کوئی پڑے جب سفین پڑی جاتی ہے نا تو ایک عجب جوش آتا ہے اعتمادی تو تھا کہ علی نے فرمای تھا کہ سفین میں کہ کون سا میرا بیٹا جنگ کرے گا حسن نے کہا میں حسین نے کہا میں آپ نے فرمای بیٹھ جاؤ یہ آپ نے بات سنی کہ مبالے سے تم محمد کے بیٹے ہو میں نے کہ میرا سال کے عباس نے ساٹھ برس کے باپ علی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا صبح میں جنگ کروں گا پتہ نہیں کسی باب سمجھ میں آئے گی اور کون کتنا بولے گا ساڑھے گیارہ برس کے بیٹے نے ساٹھ برس کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا سبا جنگ میں کروں گا ساٹھ برس کے باب نے پلٹ کر سارے گیارہ برس کے بیٹے سے کہا بیٹا دل تو میرا بھی ہے کہ جنگ تو کرے مگر وعدہ کر جب تم میدان میں اترے دشمن کو پتہ نہ چنے علی تھا کہ اب estão ہست آی اللہ ہوا اکبر زندہ بہت آپ سلامت رہیں آپ آباد رہیں مولا آپ کو آباد رکھیں بتائیں نہ چلیں بات تھا کہ بیٹھو علی تھا بولو کہ عباس اس کے لیے کہا تھا جناب عباس نے کہ بابا وعدہ ہو گیا دشمن کو نہیں پتا چلے گا میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کو بھی پیچھے نہیں ہٹا دشمن کو نہیں پتا چلے گا کہ باب تھا کہ بیٹا اس کے لیے ایک کام آپ کر دی علی نے کہا کیا فرمایا اپنی ابا مجھے دی اپنی کبا مجھے دی اپنی دستار مجھے دے اپنی نالین مجھے دے اپنا پیرہن مجھے دے اپنی دعا مجھے دے ناصر بھائی جملے پہ ضرور مولیے گا امیر کائنات نے فرمایا بیٹا ابا لے جا کبا لے جا دستار لے جا نالین لے جا پیرہن لے جا ذلفقار لے جا دعا کی تجھے ضرورت نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے نبی کی دعا کا نام ہے فاطمہ سلام علیہ اور جناب فاطمہ کی دعا کا نام ہے ابباب اور پھر یہ وفا کہاں سے آئی جب بی بی ملبنین عقد ہونے کے بعد امیر کائنات کی چوکٹ پر آئی نہ اپنی پیشانی چوکٹیں بطول پر رکھتی میرے سامنے سعداد غیر سعداد آوان فیملی کے آباب جو سرکارے وفا سے جن کا شجرہ ملتا ہے وہ آباب بیٹھے ہیں ذرا شجاعت تو دیکھئے لقب ہے بی بی ملبنین کا ام الوفا وفا کی ماں اتنی کہ اپنی جب ہی چوکٹیں بطول پر رکھتی علی نے فرمایا ام البرنین کیا کر رہی ہو فرمایا ذرا حسنین کو بلائیے حسنین آئے جی بابا فرمایا اممہ نے بلائی ہے بی بی ملبنین سے کہا جی اممہ کیا بات ہے پھر بی بی نے اپنی پیشانی چوکٹیں بطول پر رکھی فرمایا شجادو حاشر میں ماں کے سامنے گواہی دو گئے کہ ام البرنین اس گھر میں شہزادی بند کر نہیں کنیز بند کر آئی میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں اور تقریبا 45 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے بھی ہو گئے لیکن کافی دیر سے آپ کی آنکھیں برسنے کو تیار ہیں تو چلیے دو آسو ان غریبوں کو روئیں کہ جن کی لاش پر ان کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ میرے بھائی نے آپ کو بڑے اچھے انداز میں سرکار وفا کی شہادت سنائی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ میں سمجھا دوں اس لیے کہ اللہ ہو اکبر آپ جانتے ہیں یہ اندھیرہ اس لیے کیا کہ جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا اسی کی بیٹیوں کو کبھی شام کے بازار میں پھر آیا ہو اللہ ہو اکبر کبھی شرابی کے دربار میں پھر آیا ہو چلیے ایک بات بی بی امول بنید کی اور پھر ایک جملہ میں جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے کہہ دے تو جس لیے کہ چراغ بجانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی قبر پہ ایک بھی چراغ نہیں روزن آج ہم اس بی بی کو رونے کے لیے بیٹے ہیں تو پھر پہلے جملہ سن لیجئے گا کہ علی کے اٹھارہ بیٹے ہیں اٹھارہ بیٹوں میں سے حسنین کے بعد سولہ سولہ میں سے سوائے جناب عباس کے علی کے کسی بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بطول کو ماں کہی میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا یہ شراف فقط عباس کے پاس ہے اور اندھیرہ ہو گیا اندھیرہ ہو گیا چلیے آج کی اس مجلس سے لے کر وہ جو 23rd جولائی نورٹ ہیمٹن کی بی بی کے نام پر جو مجلس ہونا ہے نورٹ ہیمٹن میں تب تک کم از کم آپ کو اس خاکشار کے یہ جملے یاد رہیں گے اور وہ جملہ یہ ہے کہ پچھتر دن یا پچھانوے دن اپنے بابا کی رہلت کے بعد زندہ رہی جب تک زندہ رہی سیدھے ہاتھ سے تصویر نہیں پڑھ سکی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جملہ میں نے کہہ دیا اور اکثریت کے شاید سرو سے گزر گیا میں اس بی بی کی بات کر رہا ہوں کہ جس پر جلتا ہوا دروازہ گنایا گیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر روتے آئیے گا اس لیے کہ روز آپ بطول کو حسین کا پرسہ دیتے ہیں آج حسین آپ سے اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے اس لیے میرے مولا کو خالی جانے نہ دیجئے گا میں بات کر رہا ہوں اس شہزادی کی کہ جس کی رہلت کا شہادت کا جب وقت قریب آیا نا تو علی کو پاس بلایا میں نے جو کچھ پڑا ہے میں وہی کچھ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا رو سکتے ہیں تو رو لی جیگا علی کو بلا کر سیدہ نے فرمایا یا علی آج اس دنیا میں میری آخری رات ہے ہاں سیدہ جانتا ہوں فرمایا یا علی میرے بات میرے کچھ وزیعتیں ہیں علی نے کہا کون سی مجھے معاف کرنا صداد گہرے صداد بی بی نے رو کے کہا میری پہلی وزیعت یہ ہے آج کے بعد جب آپ گھر میں آنا دستک دے کر آنا علی نے فرمایا بطول اپنے گھر میں اور دستک کہا یہ جو میری بیٹی زینب ہے نا یہ آپ سے بڑا پردہ کرتی ہے آپ جب گھر میں آتے ہو یہ میرے پیچھے چھپ جاتی ہے آج کے بعد جب میں نہیں ہوں گی تو یہ کس کے پیچھے چھپے گی علی رونے لگے بطول نے کہا روتے کیوں ہے کہ روتا اس لیے ہوں آج باپ سے پردہ کر رہی ہے اللہ جانے جب شرابیوں کا مجمع ہوگا نو لاک شرابیوں میں رو کے کہے گی نہ مارو عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ بس روتے آؤ عزت آرو روتے آؤ دو کے دو جملے آج کے کہنے ہیں فرمایے یا علی میری دوسری وسیعت یہ ہے میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانا اچھا فرمایے میری دوسری وسیعت میرے بعد میرے بیٹے حسین کی پیاس کا خیال لکھنا یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جناب سیدہ نے جناب فضا سے کہا تھا میں حجرے میں جا رہے ہوں اور جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا بطول زندہ ہے تسبیح کی آواز رک جائے سمجھ لینا بطول دنیا سے چلی گئی مگر سنو فضا میرے بچوں کو تب بتانا جب وہ کھانا کھالے تمہاری بھی چھوٹی اولاد ہے حسین جب گھر آئے آ کر کہا امہ فضا ہماری ماں کہاں ہے فرمایے تمہاری ماں حجرہ عبادت میں ہے آؤ بچوں پہلے کھانا کھالو پھر ماں سے ملنا مجھے معاف کرنا چھوٹا بڑا شہزادہ تو کھڑا رہا چھوٹا شہزادہ آگے بڑا رو کے کہا امہ مجھے پہچان میں کربلا کا غریب ہوں امہ جن کی مائے مر جائے ان کے بچے اللہ اکبر کھالا نہیں کھایا کرتے آپ نے یہ بھی سن رکھا کہ سیدہ کو جب غسل ملا غسل میں کافی دیر ہو گئی علی نے رو کے کہا فضا بہر اتنی غسل میں دیر کیوں رو کے کہا یا علی کافی دیر ہو گئی بطول پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا رہی عجرہ کمالاللہ عجرہ کمالاللہ عجرہ دیر ہو گئے آج کا جملہ آخری اور اسی پہ سیدہ کا ماتم ہوگا اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہوا علی نے رو کے کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو ہر کوئی آیا کربلا کا غریب نہیں آیا علی نے رو کے کہا حسین ماں کا آخری دیدار کیوں نہیں کرتے رو کے کہا جب تک امہ مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں آوں گا وہ ہاتھ جو تصویر کو نہ اٹھا کفر کے پنڈ ٹوٹے ہاتھ برامت ہوئے آہ حسین ماں کے گلے لگ جا مگر بیٹا یہ ادھار ہے جیسے آج بلایا ایسے کربلا میں بھی بلاؤں گی جیسے آج آیا وہ ایسے کربلا میں آنا ہی مجھے مجھے موسیقی